ہائے گائز ویلکم ڈو تو پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ چل سٹار ہائے گائز ویلکم ڈو تو پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خنمم میرا نام ہے وجہ تو آج کا ویڈیو بہت زیادہ بڑا ہونے والا جم ریائٹ کرنے والے ہیں آخر ہندو دھرم میں مطلب کے جو استیاں میں سرجد کیوں کی جاتی ہے ریسے جاند کے چھپن اسلامی دیش ہوئے بے ہوش استیاں میں سرجد کیسے کرتے ہیں دوستوں استھی ویسرجن کسی مرد ویقتی کے داہ سنسکار کے بعد کیا جانے والا ایک انوشتھان ہے اسکارت ہوتا ہے چتا میں جل گئے مرد ویقتی کی ہڈیوں اور راکھ کو جل میں ویسرجد کرنا شاستروں کے انوشار استھیوں کو پویتر ندیوں میں ہی ویسرجد کرنا چاہیے جس میں سب سے زیادہ مہتو گنگا ندی کا ہے اس لیے ہر سال کروڑوں کی سنکھیا میں لوگ ہری دوار اور وارانسی جیسے پنی ستھانوں پر دیش کے ہر کونے سے استھی ویسرجن کے لیے آتے ہیں استھی ویسرجن میں سمیہ کا بہت مہتو ہے اور اس لیے داہ سنسکار کے بعد ادھکتم تیسرے یا چوتھے دن تک استھی ویسرجت کر دینا ہی اپیوکت مانا گیا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ تیسرا یا چوتھا دن ہی کیوں اور اگر استھی ویسرجن تیسرے یا چوتھے دن تک نہ ہو پائے تو کیا کریں ان سارے پرشنوں کا اتر ہم اس ویڈیو میں آگے دیں گے دوستوں استھیوں کا ویسرجن ایک سادھارن پرکریہ نہیں ہے یہ کاریہ اتنا مہتوپورن ہے کہ اگر اسے صحیح سمیہ سے صحیح نیم کے ساتھ نہ کیا جائے تو آتما کو مکتی نہیں ملتی ایسا اس لیے ہے کیونکہ دھرم گرنثوں میں کہا گیا ہے کہ بھوتک شریر پنچ مہا بھوتوں ارثات پنچ تتووں سے مل کر بنا ہے پرثوی جل اگنی وائیو اور آکاش دہ سنسکار کی کریا میں جب شریر کو جلایا جاتا ہے تو پرثوی اگنی وائیو اور آکاش کو اپنا اپنا تتو واپس مل جاتا ہے لیکن جب تک جل تتو کو اپنا انش نہیں ملتا تب تک چکر پورا نہیں ہوتا اور اس لیے یعنی اصتھی ویسرجن صحیح سمیں یا نیم سے نہ کیا جائے تو آتما کو مکتی نہیں ملتی اور نہ ہی وہ نیا شریر دھارن کر پاتی ہے تو آئیے جانتے ہیں اصتھی ویسرجن سے جڑے وشیش نیم کیا ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو گرود پران اور انی دھرم شاستروں میں لکھت گنگا ندی کے مہتو اور اصتھی ویسرجن کے لیے سب سے اپیوکت ندی ہونے کا کارن بھی بتائیں گے اتنا ہی نہیں اصتھی ویسرجن ندیوں میں کرنے کو لے کر ویجیان کیا کہتا ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو میں آگے جانے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ ہمارے چینل ویدک جیان سنگم کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جیشری نارائن لکھ کر پرماتما کو اپنا آبھار ویقت کریں دوستوں ہمارے ہندو دھرم کے ورنن کیا گیا ہے اور انہی وچتر رہسیوں میں ہے تین دن تک اصتھی سنچائن کرنے کا صحیح کارن جس کے انسار مرتیو ہونے کے دوسرے تیسرے یا چوتھے دن تک اصتھی سنچائن ارثات اصتھیوں کو اکٹھا کر لینا چاہیے اس کے بعد ان اصتھیوں کا ویسرجن دس دنوں کے بھیتر ہی کر دینا چاہیے آج سماج کے بہت سے لوگ اس کا پالن بھی کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کا اصلی رہسی کےول کچھ لوگوں کو ہی پتا ہے گروڑ پران میں سپشٹ لکھا ہے کہ جس ویکتی نے چتا کو آگ لگائی ہو اسے اصتھیوں کا سنچائن چوتھے دن کرنا چاہیے اور انہی لوگ جنہوں نے چتا کو مخاگنی نہیں دی ہے انہیں اصتھیوں کا سنچائن دوسرے یا تیسرے دن ہی کر لینا چاہیے دھرم شاستروں کے انسار انتیم سنسکار کے تین چار دن کے بھیتر ہی اصتھی ایک اترت کر لینا چاہیے کیونکہ داہ سنسکار کے دوران منتروں کے اچارن سے اصتھیوں میں آکاش ایوام تیج تتووں کی سنیکت اورجہ ودیمان ہو جاتی ہے جس کا پربہاو تین چار دنوں کے اوپرانت کم ہونے لگتا ہے جس سے اصتھیوں کے چاروں اور نرمیت سرکشہ کوج کی کشمتہ بھی کم پڑھنے لگتی ہے ایسے میں انشت شکتیاں یا پریتاتمائیں جو شمشان گھاٹ میں وچرن کرتی رہتی ہیں اصتھیوں پر قبضہ کر کے جیو کو کشت دیتی ہیں اور ایسا بھی سمبھب ہے کہ وہ انشت کاری شکتیاں اس کے مادھیم سے مرتق کے پریجنوں کو بھی کشت دینے کا پریتن کریں اس لیے ایسی ستھیتی اتپن ہونے سے پہلے ہی اصتھیوں کو شمشان گھاٹ سے ہٹا لیا جاتا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ جس ویکتی نے مکھاگنی دی ہوتی ہے اسے شمشان اس لیے آج کل آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ مرتق کے پریجن چتہ کی اگنی شانت ہوتے ہی راک اور اسثیاں لے کر گھر لوٹ جاتے ہیں جو کی ویوہارک درشتکون سے صحیح بھی لگتا ہے اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ آج کل شمشان گھاٹ پر ایک کے بعد ایک کئی چتائیں جلائی جاتی ہیں لوگوں کو چتہ جلانے کے لیے جگہ ہی نہیں ملتی اس لیے سمبھب ہے کہ یدی چتہ کی راک کو تین دن تک چھوڑ دیا جائے تو شاید تین دن بعد نہ تو اسثیاں ملیں گی اور نہ ہی راک اور اگر راک مل بھی گئی تو وہاں آپ کے پریجن کی ہے یا کسی اور بیقتی کی راک سے مل گئی ہے پتہ ہی نہیں چلے گا اس لیے پرانے سمئے میں اسثی سنچائن کے لیے تین چار دن انتظار کرنے کی بات تو ٹھیک ہے لیکن آج کے پریپیکش میں ایسا کرپانا تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن دوستوں اسثیاں اکترت کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جہاں شو کو اگنی دی گئی تھی اسثیوں کو وہاں سے لانے سے پہلے ویدھیوت پوجا کرنا انیوار ہے پھر اسثیوں کا سنچائن کر کے اسے مٹی کے پاتر میں رکھ کر سفید کپڑے سے ڈھک کر گنگا گھاٹ لے جانا چاہیے اس کے پشچات اسثیوں کو دودھ ایوم جل سے دھول کر چندن لگا کر ایک دونے میں رکھ کر گنگا جی میں ویسرجت کر دینا چاہیے جس مرد پرانی کی اسثی دس دن کے انترگت گنگا میں ویسرجت ہو جاتی ہے اس کا برحمہ لوگ سے کبھی بھی پنراغمن نہیں ہوتا گنگا جل میں منوش کی اسثی جب تک رہتی ہے اتنے ہزار ورشوں تک وہ سورگ لوگ میں ویراجمان رہتا ہے ایک بات اور ہے جو آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے جس دن انتیم سنسکار کیا گیا ہو اس دن سے لے کر اگلے تیرہ دنوں تک جب تک آتما کے نمیت کیے جانے والے شرادھ اور پند دان پورا نہیں ہو جاتا تب تک گھر میں پویترتہ کا واتاورن بنا کر رکھنا چاہیے پرمکھ روپ سے اس ویقتی کو جس ویقتی نے چتا کو مخاگنی دی ہو اس اسوچ کال کے دوران گھر میں پوجا پاٹ یا کوئی مانگلک کاریاکرم اتیادی نہیں کیا جانا چاہیے اس کے ساتھ ہی ساتھ گھر کے سارے سدسیوں کو شاریرک سمبند بنانے سے بھی دور رہنا چاہیے اس دوران مرتک کو شدھتہ سے بنائے گئے اس کی روچی کا کھانا اور پانی پورے تیرہ دنوں تک پیپل کے پیڑ میں بندھے مٹی کے برتن میں ہر روز دینا چاہیے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مرتک کے دن سے دس دن تک کسی یوگیا برہمن سے گروڑ پران سننا چاہیے اور یہ پارٹ اسی ستھان پر کریں جہاں انتیم بار مرت ویقتی کے شو کو رکھا گیا تھا ساتھ ہی اس کا بھی دھیان رکھیں کہ یہ پارٹ سوریہست سے پہلے ہی ختم ہو جائے دھرم شاستروں کے انسار یدی کسی کارن اسثی ویسرجن دس دنوں تک نہ ہو پایا ہو تو اسثی ویسرجن تیردھ شرادھ پورن ہونے کے بعد ہی کیا جانا چاہیے چلیے اب جانتے ہیں کہ گنگا جیسی پوتر ندیوں میں ہی اسثیوں کو ویسرجن کیوں کیا جاتا ہے دوستو ماں گنگا میں اسثیوں کے ویسرجن کو لے کر کئی کتھائیں پرچلت ہیں اس سے جڑی پورانک مانیتاؤں کی ایک کہانی آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید پتا ہوگی اگر نہیں تو آئیے جانتے ہیں اس پورانک کتھا کے انسار راجہ شانتنو اور ماں گنگا کا ویوہ ہوا جب ماں گنگا سے راجہ کے پتر پیدا ہوئے تو ایک ایک کر کے پورے سات پتروں کو ماتا گنگا نے گنگا ندی میں پرواہد کر دیا راجہ یہ سب دیکھ کر بھی وچن میں بدھے ہونے کے کارن ماں گنگا کو نہیں روک سکے لیکن جب آٹھویں پتر کی باری آئی تو انہوں نے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی جس پر ماں گنگا نے اتر دیا کہ جن سات بچوں کو انہوں نے گنگا ندی میں پرواہد کیا تھا وہ سب دیوتا تھے جو شراب کے کارن مردی لوک میں جن میں تھے ان کے ادھار کے لیے گنگا ندی میں ویسرجت کرنا ہی ایک ماتر اپائے تھا اسی مانیتہ کے انسار اسثیوں کو گنگا ندی میں ویسرجت کیے جانے کا پرچلن شروع ہوا ویجیان کے انسار اسثی ویسرجن ندیوں میں ہونے کے کچھ لاب بھی ہیں اس سے جل کو پوشک تتو ملتے ہیں مردہ کی ارورہ شکتی بڑھتی ہے جو کھیتی کے لیے اچھا ہے اسثی ویسرجن سے پانی کی گنووتہ میں بھی صدھار ہوتا ہے تو دوستوں آشا ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ دھرم گرنثوں میں اسثیوں کا سنچین تین دن کے اندر ہی کیے جانے ایدھر ہوئیے آج ہمیں جانے کو ملا رہا پوری ریالٹی ہمارے سامنے بھائی صاحب بجا دیکھ لے یہ چیزیں کہ مطلب آپ میں تو بھائی اندر ویڈیو میں پورا گز گیا تھا میں تو بھولا بھی نہیں ہوں صحیح سے لیکن یار تو خود اندازہ لگا اس طریقے سے اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا بجا یہ کام یار یہ تو بڑا وہ یار آپ لوگ جو ہم میں سے دیکھ تو کس کس نے یہ کارے کیا ہے پلیز کومنٹ سکشن میں لازمی بتائیں کیونکہ ہر کسی کی زندگی میں ایک بار ایسا یہ سمیں آتا ہے کوئی نہ کوئی پریوار کا تو بچھڑتا ہے یہ جو پیارا ہوتا ہے ظاہری بات دیکھو نا کہ بھائی صاحب اس وجہ سے یہ کیا جاتا ہے کیونکہ ماں گنگا جی کا وہ ساتھ بچے اور دیکھ وجہ ایک بات بتاؤ یہ ماں گنگا ریور میں کیوں ایسا ہوتا ہے لیکن آج ہمیں پتہ لگا یہ کیوں ہوتا ہے ایک وینارسی میں اور ایک دوسرا اسطان کون سا بتایا تھا ایک وینارسی بتایا تو دوسرا گنگا جل کون سا بتایا تو کچھ اسی طرح ایک اور ایسی جگہ تھی لیکن جہاں جہاں سے ماں گنگا گی ریور گزریا ای تنگ سو وہاں پر ہم ہاں یہ ای تنگ سو جو صاف پانی پویٹر ماں گنگا پوری پویٹر ہے ہاں اور سب سے بڑی بات وہ تو ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں دوسرے پانی میں جو گندہ پانی ادھر نہیں کر سکتا گنگا ریور میں گنگا ریور سمجھ ایک میرے سطان سے گزری اگلے تیرے جام پر گھر اور سب سے بڑی بات وجہ کہ اس کو مطلب آپ زیادہ لیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ زیادہ لیٹ کرو گے آج کل تجھے پتہ شمشان ہر روز کتنے جاتے ہیں تو آپ اس طرح اگر لیٹ کرو گے تو آپ کو پھر اپنے پیاروں کی ہستیاں نہیں ملیں گی اور جو شمشان مطلب جو آگ دیتا ہے اور وہ ہی اس کی ہستیاں اٹھاتا ہے مطلب کہ ہر چیز صاف سکتے اور وجہ تیرا دن تا شارعر سمدن بھی نہیں رکھ چاہیے بھائی کیونکہ اگر وہ کریں گے تو بھائی زیاری بات ہے وہ بوندہ اس کے بعد پویتر نہیں رہتا نا اور سب سے بڑی بات اور یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے زیاری بات ہے بغیر کوئی بات ہی نہیں ہے بھائی آپ کیا تھوٹ ہے ادھر ہی ویڈیو تم کرتے تو